بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں لیکچر ریگارڈنگ ایٹ ٹاپک آف پاکستان افیرز سو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا شیخ آحمد سرہندی پندرہ سو چو سٹھ میں پیدا ہوئے سولہ سو چھبیس میں فوت ہوئے بیسیکلی آپ اس چینل کی پلی لسٹ پہ جب جائیں گے پاکستان افیر کی تو وہاں پہ ہم نے آر ایڈی آڈیلی آف پاکستان ڈیفینیشن اینڈ ایلیسیڈیشن ہسٹوریکل اسپیکٹس سات سو بارہ سے ہم نے مسلم رول اندی سب کانٹیننٹ شروع کیا اور اس کے بعد جتنی بھی ڈینیسٹیز آئیں ان کے اوپر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں اور اب ہم آگے ہیں مومنٹس فار ریفام کے اوپر یعنی ایفرٹس فار اینایسنس چونکہ مسلمانوں کا جو اتدار ہے وہ سات سو بارہ سے شروع ہوا پھر مختلف ڈینیسٹیز نے رول کیا جن کی اوپر ہم اسی چینل میں ہسٹری کی پلی لسٹ میں انڈو پاک ہسٹری کی پلی لسٹ میں ہم ان تمام ویڈیوز کو چلا چکے ہوئے ہیں وہ آپ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں پھر مسلم ڈاؤن فال ہوا اسپیشلی آفٹر دی وار اف انڈیپنڈنس اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں دین اب ہم بات کرتے ہیں مومنٹس فار ریفام کے اوپر ہے اس میں یہ ہم سارے کے سارے جو ریفام مومنٹ ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم پھر اس ٹاپک کے انڈ کی طرف آئیں گے اڈیالوجی آف پاکستان ان ڈی لائٹ آف سپیچز اینڈ سٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال اور یہاں پہ یہ پہلا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن آج ہم بات کریں گے شیخ آمن سرہندے کی ویسے اس کے بعد ہم یہ تمام کے تمام جو مومنٹس فارے فارمز ہیں افرٹس فارے نیسنس ہیں اس میں ہم کور کریں گے شاہ ولی اللہ سید احمد شہید علیگڑ دیوبند ندوہ سندھ مدرسہ اور اسلامیہ کالج پشاور اگر ہم پاس پیپرز کی بات کریں صرف اسی شیخ آمن سرہندی کے بارے میں ایک بات میں آئی یہاں پہ آپ کلری فائی کر دوں کہ شیخ آمن سرہندی کی جو سپیلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے رکھے جاتے ہیں سام ٹائم ایس ایچ اے آتا ہے سام ٹائم ایس ایچ ای شروع شیخ جو لکھتے ہیں سرہندی جو ہے وہ کبھی پیپر میں اے سے لکھا ہوا آجاتا ہے ایس اے آر لیکن آپ نے جو اس کو چوز کرنا ہے ایک سپیلنگ چوز کر لیں میرے خیال میں یہ جو شیخ احمد سرہندی ہے اس کو اس طریقے سے لکھنا مناسب ہوگا جیسے قویسٹن نمبر تھری میں لکھا ہوا ہے تو اس شیخ احمد سرہندی کے بارے میں جو یہ سوال ہے یہ چار دفعہ پچھلے پچیس سالوں میں آیا ہے دو ہزار سے گرم سٹارٹ کریں دو ہزار چوبیس تک دو ہزار چوبیس میں یہ سوال آیا کیپنگ ان ویو دی سوشیو پولیٹی کو سرکمسٹنسز آف سب کانٹیننٹ ڈسکس دی رول آف شیخ احمد سرہندی جس کا ٹائٹل تھا مجدد علیف ثانی وہ ریوائیوڈ اسلامیک اڈیلوجی ان دی سب کانٹیننٹ یہ اس کے بارے میں اس کا رول دو طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اسلامیک اڈیلوجی کے اندر کیا رول ہے how he purified اسلام how he revived the glory of اسلام how he motivated the people to come back to the original version of اسلام اور دوسرا جو aspect ہے وہ two nation theory کے حوالے سے ہے کہ اس میں اس کا کیا رول تھا دو در بیس میں یہ question آیا عام طور پر یہ جو question آئے گا یہ یا تو question number two ہوگا یا three ہوگا یعنی question number one تو css میں objective ہوتا ہے mcqs یہ پہلے دو تین questions میں اس کے آنے کے chances ہوتے ہیں how the reform movement of shaykh hamad sir hindi influenced the history of muslim india یہ بھی تھوڑا generalized question ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ question آئے 2011 میں اور پھر آئے 2008 میں briefly analyze and discuss the contribution of the religious reformers shaykh hamad sir hindi shaykh hamad sir hindi and the like in the growth of muslim consciousness in the south asian subcontinent تو یہ سب کے بارے میں اس میں پوچھا گیا اور اس کے بعد question number two آیا css 2008 میں what influence of shaykh hamad sir hindi has left on the history of muslims of india discuss critically تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ان چاروں questions کو ہم address کریں گے shaykh hamad sir hindi 15 جون 1564 کو sir hindi میں پیدا ہوئے پنجاب کا ایک گاؤں تھا sir hindi ان کا جو شجرہ نصب ہے وہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے ان کو مجدد الف ثانی اس لیے کہا جاتا ہے جس کو انگریزی میں ہم کہیں گے the reformer of the second millennium تو یعنی ایک ہزار سال کا دوسرا جو ہزار سال آیا ایک ہزار سے دو ہزار تک اس دور کا یہ مجدد تھا as he revived the original spirit of Islam and opposed دین تو ان کی پہلے جو سرویس ہے وہ ہے کہ he exposed the philosophy of دین الہی شیخ حمد سرہنڈی challenged the might of the mughal emperor اکبر who had introduced a new version of religion دین الہی یہ دین الہی جو تھا یہ مختلف اقاعد سے مختلف مذاہب سے کچھ تعلیمات کا ایک مکسچر بنا کے سنتسائز کیا گیا تھا اور اکبر نے اس لیے اس کو لاغو کیا کہ وہ اپنے چاہتے تھے کہ ان کی خلاف بغاوت نہ ہو ان کے ایریا میں ان کی سلطنت میں اس لیے وہ سب کو خوش رکھنا جاتے تھے سب کے دین کے اندر سے کچھ تعلیمات انہوں نے ادھار لے کے تو اپنا ایک نیا دین ایجاد کر لیا اور اس کا مقصد تھا دین الہی کمپرائز بلیف اکبر کا خیال تھا کہ کسی ایک دین جو ہے اس کے اندر حقیقت ساری کی ساری نہیں ہے تو اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے شیخ حمد سرہندی انہیں کہا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو دیوائن ویلجم کے اوپر بیس کرتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے تو اور اس نے کہا کہ یہ سارے جو ٹرینڈ ہیں یہ ان اسلام ہیں یہ دین الہی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بدت ہے اور یہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کی یہ کوشش ہے دوسرا جو اس کی سروس تھی وہ اکبر اکبر نے بہت ساری ہندو عورتوں سے شادی کی تھی اور بہت سارے ہندو راجبوت کو اپنے دربار میں امپورٹن پوزیشن دی تھی اس وجہ سے جو ہندووں کا انسلوینس تھا اکبر کی حدالت پورٹ میں اکبر کے دربار میں زیادہ تھا ہندو جزیہ تک نہیں دیتے تھے اور بہت ساری جو اکبر کی پالیس تھی وہ ہندو مذہب کے حق میں تھی تیسرا جو اس کی سرویس تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ بہت سارے جو مذہبی سوکال سکالر تھے انہوں نے قرآن اور سنت کی طرف ریفر کرنا بند کر دیا تھا حتی کہ انہوں نے شریعت کی اثنٹسٹی کو بھی چیلنج کر دیا اور اس ٹائم وہ مختلف قسم کی خلصفے کے اوپر بات کر رہے تھے جورس پروڈنس کے اوپر بات کر رہے تھے وہ میسٹس سزم کی بات کر رہے تھے یعنی ان کی جو گائیڈنس تھی وہ قرآن اور سنت سے نہیں تھی تو شیخ حمد سرہنڈی نے اس محول میں یہ زور دیا کہ اسلام کا جو اصل ورجن ہے وہ قرآن اور سنت ہے تو اسی کے لئے اس نے کرسپانک شروع کی with the prominence of the Muslim countries and emphasized the by سنت following the teachings and footsteps of Holy Prophet تو ان کا یہ خیال تھا اور یہ صحیح خیال تھا کہ جو اسلام ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے اس کے بعد باقی چیزوں میں اسلام نہیں ہے اس کے بعد انہیں کیا کیا کہ ایثیزم اس ٹیم پہ تھا اس کو oppose کیا اور ایسی ایفرٹس کی جو ان اسلام پریکٹس تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی بس کیا کیا تھی کہ اس دور میں بادشاہ وقت کے سامنے سجدہ کرنے کا روای تھا جزیعہ ہندووں سے نہیں لیے جاتا تھا خطبہ نہیں ہوتا تھا گائے کے زبا کرنے پر پر بندی تھی ہندووں کو خوش کرنے کے لیے اور نان مسلم اس کے ساتھ شادی پر کوئی پونڈی نہیں تھی اور اکبر نے خود اور ہندو عورت سے شادی کی ہوئی تھی تو اور ان کے ذریعے انہیں اکبر کی کوٹ کو جو ہے وہ انفلوینس کیا انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے تو دی لیڈن نوبل آف دی روائل کوٹ نے ویری امپریسی و کنونسی لینگویج اور ان خطوط کو مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے ان لیٹرز کے ذریعے ان خطوط کے ذریعے ان کو یہ ان کی دیوٹی کا احساس دلائیا کہ آپ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں اور اس طرح خاموش تماشائی جو ہیں نہ بنے رہے انہیں مسلمانوں کو کہا کہ نماز اور روزے کی طرح واپس جاؤ اور کال بیک محمد کال بیک شریعہ کال بیک قرآن اور انہیں توحید کے اوپر فوکس کیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اور انہوں نے اس ٹائم پہ ہر وہ پریکٹس جس کا قرآن اور سنت میں کوئی ذکر نہیں تھا اس کی مخالفت کی لیکن اجماع اور قیاس کو انہوں نے اکنالج کیا کہ یہ ٹھیک ہے وہ بدد کے اندر نہیں آتے انہوں نے ایک کتاب بھی لیکھی جس کا نام تھا اس بات تو نبوت جس کے اندر انہوں نے نبوت کو ایکسپلین کیا پھر ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا چوہ سی سرویس جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے اکبر کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر کو شکا تھا تو شیخ خمد سرندی کی بہت شورت تھی تو جہانگیر خوصدہ ہو گیا انہوں نے اس کو سمن کیا اور اس کو کہا کہ آمیر سمنے جھکیں شیخ خمد سرندی نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا تو اس بات سے جہانگیر کو غصہ آیا اس نے ان کو قید میں اپشن دیا کہ آپ یا تو اپنے گاؤں اپس چلے جائیں یا پھر میری دربار میں رہیں تو شیخ خمد سرندی نے دربار میرے اپسان کیا تاکہ وہ اپنی تعلیمات سے لوگوں کو بہرحمن کر سکیں اور انہوں نے پھر اسلام کا جو اوریجنل ورجن تھا اس کو پریج کرنا شروع کر دیا انٹی اسلامی پالیسیز ان کو ختم کیا جائے اور اس میں وہ کافی حد تک کمیاب ہوئے جہانگیر نے اپنے باپ کی خرائج کردہ مذہبی پالیسیاں چھوڑی خطبہ جو ہے وہ ریزیوم کیا گیا اور جو کائے کے ضبع کرنے پہ بندی تھی وہ ہٹا دی گئی پھر اس نے تمام مسلمانوں سے اپنے فالور سے ایک اہد بھی لیا کہ آج کے بعد آپ نے کسی بھی اثاریٹی کا حکومت کا ایسا فیصلہ تکسیم نہیں کرنا جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی اب یہ تو ہم نے ان کی ریلیجیز سرویسز کی بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں یہ دوسرا ان کا بڑا کام تھا کہ انہیں two nation concept کو کیسے upheld کیا شیخ آمن سرہندی upheld two nation concept he negated the concept of joint nationalism as many muslim scholars of that time propagated the concept of joint nationalism in order to attract the followers of other religions toward islam however شیخ آمن سرہندی reviewed this trend as threat to separate muslim identity اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ concept تھا اس طور میں وحدت الوجود کا کہ خالق اور مخلوق جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور ہر جو مخلوق ہے وہ خالق کی reflection ہے اور اگر آپ مخلوق کی عبادت کریں گے تو خالق کی عبادت سمجھی جائے گی تو یہ توحید کی اگنس تھی بات اور یہ شرک میں آتی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ کرنا شرک ہے اور اس کی سختی سے ممانت اسلام میں قرآن میں اور سنت میں بھی تو اس بات کی مخالفت شیخ حمد صرحاندی نے کیا انہیں ایک نیا concept دیا وحد الشہود کا جس کا مطلب یہ تھا کہ کرییٹر یعنی اللہ اور اس کی مخلوقات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں شیخ حمد صرحاندی was the most powerful religious personality of his time in india who influenced mughal court and got reversed the anti-islamic policies of اکبر regime he rightly deserved the title of مجدد الاف ثانی I hope یہ lecture آپ کو کافی فیدہ مند رہے گا ہم انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں بات کریں گے شاہ علی اللہ کے اوپر اور اس طریقے سے ہمیں سلسلے کو آگے بڑھائیں گے